اس ویڈیو میں ارطور غازی سیزن ون کا ہم جائزہ لیں گے اور اس کے ازباق بیان کریں گے یہ پانچ حصوں کی سریز کی ہماری دوسری ویڈیو ہے جہاں ہم ارطور غازی کے بارے میں بات کرتے ہیں دنیا کے مشہور اسلامی سکولر شخصیت نے ارطور غازی کے بارے میں بات کی ہے جن میں سے ہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تاریخ خادری، مولانا تاریخ جمیل، وینیزویلن، پریسیڈن، نیکولیس، مادیورو، آرسنل، سٹار، میسود آزل، رشن، پروفیشنل، مکس مارشل، آرڈس، خبیب، نور محمد، ہندوستان کی صحافی اور مصنف برائے واشنگٹن پوسٹ رانہ ایوب خوبصورت مناظر کے ساتھ اس سیزن کے آغاز میں قیے قبیلے کے ہجرت کا واقعہ ہے جو جدو جہت کرتے ہوئے سنٹرل ایجیا سے ہجرت کر رہے ہیں جو قدیم آگوست قبائل کی پادر ہیں ایک ترک لیجنڈ نیک کے مطابق یہ وستی ایشیا میں بسے ہوئے تھے جو ابھی ایران کا حصہ ہوتا ہے قائز ایک خانہ بدوش خبیلہ تھا جس نے خود رزمیہ فتح ہونے کے بعد کچھ بارہ سو ایڈی میں وہاں سے ہجرت چالو کر دی اور یہ سلجب سلطنت میں اہلت نام کے ٹاؤن کے نزدیک آ کر بس گئے جہاں پہ ارطرل غازی کی پیدائش ہوئی وہ ایک بار پھر ہجرت کرتے ہوئے مناسب چراغاؤں اور قسموں کی تلاش کرتے ہیں تاکہ ان کے ہاتھوں سے جو چیز تیار ہو سکے اور مویشیوں کے لیے مویش بھی بیس سکیں قائز اپنے رنگ برنگ کالین اور گڑائی والے کپڑوں کے لیے مشہور تھے وہ آئرن اور میٹل سے بنانے والی چیزوں کے لیے بھی فیمس تھے وہ سلجوگ سلطنت کے زیر کنٹرول علاقے میں آباد ہو گئے لیکن سلیبیوں اور منگولوں سے بھی اپنے نئے گھر میں معایدہ کر لیے آمانوس پہاڑیوں میں وہاں پہ کروسیڈرز اور ٹیپلرز بسے ہوئے تھے جن کے ساتھ قائز کی جھڑپ ہونے لگی سیزن ون میں اہم کردار کردار سلیمان شاہ قائز قبیلے کے سربراہ ہیں اس سیریز کا مرکزی کردار ارترول سلیمان شاہ کے چار بیٹوں میں سے تیسرا بیٹا ارترول کے تین قریبی دوست ہیں جن کا نام ترگوت بامسی اور دوغن ہیں قبیلے کی خواتین اس میں مدرہائی میں سلچن گوکچے آیاز حلیمے اور دیگر شامل ہیں کردگلو سلیمان شاہ کا خون و باہی وہ خفیہ طور پر سلیمان شاہ کے خلاف حسد بانتا ہے اور اسے گرانے اور قبیلے پر حکمرانی کرنے کی سازشیں کرتا ہے نائٹ ٹیمپلر سلیمی حملاور شیخ الابغر ابن عربی اندلوس کے ایک مسلمان سکولر سوفیہ شاعر اور فلسفی تھے جن کا کام مسلم دنیا سے معورہ بہت متاثر ہوئے ہیں ان سے منصوب سات سو کے قریب مستند کام ہیں سیریز ون کا جائزہ اور اس کا اصباح اسلامی تعلیمات اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں سورہ توبہ آیت نمبر 39 میں فرمایا ہے اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کے کچھ بھی نہیں نقصان پہنچا سکو گے اور اللہ وہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھتا ہے یہ ایسی ٹیلیویجن سریز ہے جو لوگوں کو اسلامی تعلیمات کی طرف لے کر آ جاتا ہے کردار کی نیکی کو فروغ دیتا ہے جو اسلام کی اصل تعلیم ہے اللہ اور اس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اطاعت سریز ون کے مطابق ہے اس میں یہ واضح طور پر دیکھا گیا ہے کہ بقا کے کم سے کم ذرائع رکھنے والے خانہ بدوش افراد جو زمین پر انتہائی ناغوار حالت میں رہتے تھے ان کا پختہ عقیدہ خوبیہ اور مذہبیں ان کے پلرز تھی ان کے قیمے آرز تھے لیکن ان کی جو جد جہد تھی وہ پختہ تھی تشدد اور انتظاد کے خلاف جد جہد کرنا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن قریب میں سورہ نصہ میں آیت نمبر 75 میں ارشاد فرمایا اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مظلوموں کی آزادی اور ان کے خلاف ہونے والے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے جنگ نہیں کرتے حالانکہ کمزور مظلوم اور مقہور مرد عورتیں اور بچے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنے آزادی کے لیے پکارتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جہاں کے موثر اور طاقتور لوگ ظالم ہیں اور کس کو اپنے بارگاہ سے ہمارے کارساز مقرر فرما دے اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا مددگار بنا دے شیخ الاسلام دکٹر محمد طیر القادری نے اپنی کتاب امن انزمام اور انسانی حقوق میں اس کا تذکرہ کیا ہے فرمایا کہ علوہی وحی نے انسان کی وقار اور اس کی عزت کو باقی مخلوقہ سے بالتر کر دیا اس کے علاوہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجودہ پیغام میں معاشرہ اور معاشرہی استحقام کو انتہی اہمیت حاصل کی ہے سلمان شاہ سے لے کر ارترل تک اس کے والدہ حلیمہ ایلپ سے لے کر مشکلات کے ذریعہ ثابت قدمی اور انصاف کے لیے جدجوہت کا موقعت ہے نہ انصافی کے خلاف جنگ لڑنا فرض اور غیرت ہے نہ صرف ذاتی فائدے کے لیے بلکہ عوام جب آپ اپنے اصولوں پر قائم رہیں گے اور اللہ پر بھروسہ کریں گے تو کامیابی حاصل ہو جو گج بھی ہوتا ہے وہ ایک امتحان ہوتا ہے اور اللہ نے اپنی لا تعداد حکمت سے فیصلہ کیا ہوا انسانی لالچ اور حسد اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں سورہ انکبوت آیت نمبر 69 میں کہا ہے اور جو لوگ ہمارے حق میں جہاد یعنی مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم یقیناً انہیں اپنی طرف سیر اور وصول کی راہیں دکھا دیتے ہیں اور بے شک اللہ صاحبہ نے احسان کو اپنی معید سے نوازتا ہے امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہیں اس سنا عظیم جد و جوت کرنے والے وہ ہیں جو اپنے نفس کے خلاف جد و جوت کرتے ہیں یعنی خواہشات لالج اور پرتائیش تاقب اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے سلچن کا بدلہ بے گناہ لوگوں کے قتل کا سبب بنا گردگلوں کی دشمنی کے ساتھ اپنے خون کے باہی کے خلاف وہ سکیمز کرتا رہا جس کی وجہ سے نہ صرف بہت سے بے گناہ اموات ہوئے بلکہ ظلم اور ظالموں کے خلاف ایک کوئی مسلم قبیلے کو بھی خطرے میں ڈال دیا گیا نومان حلیمے کے والد اس پر اللہ کے لازوال نعمت کو بھول گیا اور تخت کی لالج نے اقتدار سمحال لیا اور جو بالا آخر اس کی موت کا سبب بن گئی منافقین اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر آٹھ سے دس میں ارشاد فرمایا اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان لائے حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں وہ اللہ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مگر فی الحقیقت وہ اپنے آپ کو خود ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے بس اللہ نے ان کے بیماری کو اور بڑا دیا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوڑ بولتے ہیں حکیم نے اپنی مستدرک میں ایک حدیث بیان کی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بھی منافق بولتا ہے تو وہ جھوڑ بولتا ہے جب بھی منافق وعدہ کرتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنا وعدہ توڑ دیتا ہے اگر آپ اس پر بھروسہ کریں تو وہ بے ایمان ثابت ہوتا ہے ہم نے سیزن ون میں دیکھا تھا کہ کردوگلو نے اپنے ٹیم کے ساتھ لوگوں پہ بے اکسٹابی کی اور جنہوں نے پیسوں کی لالچ میں پس منظر اور بے ایمانی کا عظم کیا اس سے قیز قبیلے کو بہت تقلیف پہنچی اور ارتغرل ترغت اور یہاں تک سلیمان شاہ سمیت سارے ایلز کو نقصان پہنچا العزیز حلب کا امیر اور سلایدن ایوبی کے ایک اولاد اس طرح کے زوال پذیر لوگوں نے گھیرا ہوا تھا اسے اس نے ایوبید خاندان کو توقعوں میں بدل دیا تھا اور اندر سے بے تباہی مج گئی تھی اس نے ناصر جیسے مشکوق مردوں کو پناہ دی ہم سیزن اون کے اپنے اس جائزہ کے اختتام کرتے ہیں ہم جلد ہی انشاءاللہ سیزن ٹو کے جائزہ کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صراط مستقیم رکھے اور منافقوں اور اس دنیا کے پست کھیلوں سے ہمیں نقصان پہنچنے سے بچائیں موسیقی